محمد امان ہے یہ کہتے ہیں کہ دراصل شیعہ فرقے والے نے سوال کیا ہے یعنی ایک شیعہ فرقے والے نے یہ سوال کیا ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ دوسرا خدا ماننے والے اپنے خدا کے ساتھ جہنم میں جائیں گے یعنی جو کسی اور کو خدا سمجھتے ہیں وہ اپنے ہی ان خداوں کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے ایسا قرآن میں لکھا ہے اب شیعہ کا اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم حضرت علی کو خدا مانتے ہیں تو کیا ماذا اللہ ہم ہمارے جہنم یعنی ہم حضرت علی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے تو کیا حضرت علی بھی جہنم میں جائیں گے اس کا جواب دیں سوال کو اتنا پیچیدہ کر کے پیش کیا گیا ہے کہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان کے دل میں ایسا وسوسہ آئے گا کہ وہ بھی شیعہ کی اس بات پر سوچنے کے لئے مجبور ہو جائے گا اور اس کے پاس جواب نہیں بن پڑے گا یعنی کتنی سیدھی طریقے سے بات کہہ دی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا کہ شیعہ جو ہے وہ اس بنا پر بھی کافر ہیں کہ ان کے بعض عقیدے ایسے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایک فرقے گا یعنی شیعہ کے اندر جو مختلف گروہ بنے ہوئے ہیں ان گروہ کے اندر ایک گروہ کا ماننا یہ بھی ہے کہ حضرت علی خدا ہیں یہ میں پہلے کئی ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں کہ حضرت علی کو معذر اللہ وہ خدا بھی مانتے ہیں شیعہ میں ایسا معاملہ بھی ہو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں یہ بھی مسلمان تو پھر کفار کے اندر اور شیعہ کے اندر مشرقین کے اندر اور شیعہ کے اندر فرق کیا بچا کہ جو غیر خدا کو خدا مانے تو بات پھر وہی رہی کہ حضرت علی کو خدا مانے یا پھر کوئی کسی دوسرے کو خدا مانے تو ان میں کوئی فرق نہیں رہا لیکن سوال اتنا ہے گھما کے پیش کیا گیا کہ قرآن میں ہے کہ خدا یعنی دوسرے کو خدا بنانے والے اپنے خداوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے تو ہم تو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں تو کیا حضرت علی بھی جہنم میں جائیں گے بندہ اس لئے کنفیوز ہوگا کیا حضرت علی کا مقام تو بہت بلند ہے تو ایسے میں وہ تو جہنم میں نہیں جائیں گے تو پھر یہ اس دعوے کے آر میں بچنے کی کوشش کریں گے کہ لہٰذا ہم بھی جہنم میں نہیں جائیں گے صورت حال یہ ہے کہ جس خدا کا جو یعنی ذکر قرآن کے اندر کیا گیا کہ یہ خداوں کو ماننے والے اپنے خداوں کے ساتھ جہنم میں جانے کا جو ذکر ہے اول تو وہاں پہ جو ہے وہ بتو کو ماننے کا ذکر ہے دوسرا یہ کہ مثال کے طور پر یہ سمجھے بھی جائے کہ حضرت علی کو خدا ماننے والے حضرت علی کے ساتھ جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ حضرت علی نہیں جائیں گے تو پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت علی اپنی اس خدای والے معاملے پر راضی ہیں یا نہیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو وہی ہے کہ وہ خد خدا کو مانتے ہیں تو جب جس کو بقول تمہارے تمہارا خدا خود کسی اور کو خدا تصور کر رہا ہے کسی اور خدا کے اوپر جو ہے یقین ہے تو تم اس کو یعنی مخلوق کو خدا کیسے بنا سکتے ہو دوسرا یہ ہے کہ حضرت علی ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ اس صورت میں جہنم میں جاتے کہ جس صورت میں اگر وہ اس بات کا اقرار بھی کرتے کہ ہاں مجھے خدا ماننے والے میرے ساتھ رہیں گے تو جب وہ اس بات پر اگری ہی نہیں ہیں اور آپ ان کے معاملات کو پڑھ لیں کہ انہوں نے کس کو خدا مانا ہے اور کس کو آخری نبی مانا ہے اور وہ کس خدا کو سجدے کیا کرتے تھے کس خدا پر ان کا یقین تھا تو آپ کو خود معلوم چل جائے گا تو یہ جھوٹی دل کی تسلی کے خدا کے ساتھ جہنم میں جائیں گے وہ ان کا ذکر ہے کہ جو ہے اس وقت میں یعنی حضور علیہ السلام کے وقت میں جب قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا مکمل دیل نہیں پھیلاتا تو اس وقت جو ہے لوگ الگ الگ مختلف طریقے کے بت جو ہے بناتے تھے کوئی کھانے کا کوئی بارش کو برسانے والا اسی طرح کوئی ہواوں کو چلانے والا کوئی اولاد دینے والا تو انہوں نے جو ہے اپنے اس طرح سے اپنے رواج کے حساب سے خدا بنا رکھے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے خداوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے اسی طرح قرآن پاک کے اندر یہ بھی فرمایا کہ یہ خدا تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے لیکن حضرت علی تو مدد کر سکتے ہیں تو یہاں تو یہ آیت تمہاری جو عقیدے کے خلاف ثابت ہو سکتی ہے کہ یہ خدا تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے جب تم انہیں پکار ہو لیکن حضرت علی کا تو نام ہی مولا مشکل کشا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے ظاہر سی باتیں کو مدد کر سکتے ہیں تو اب اسی آیت کو اگر سنی پیش کرے کہ اللہ نے تو کہا یہ بھد تمہاری مدد نہیں کر سکتے یہ خدا تمہاری مدد نہیں کر سکتے اب تم حضرت علی کو خدا مان رہے ہو تو کیا وہ تمہاری مدد نہیں کر رہے اگر کر رہے ہیں تو یہ آیت جھوٹی ہو گئی اگر آیت سچی ہے تو تم لوگ جھوٹے ہو گئے تو یہ آیت تمہارے خلاف ہے کہ خدا مدد نہیں کر سکتے لیکن حضرت علی مدد کرتے ہیں اللہ کے کرم سے اللہ کی توفیق سے وہ لوگوں کے مددگار ہیں ان کا نام ہی مولا علی پڑھا ہے مشکل کشا کہ وہ مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں اور لوگوں کے مددگار ہیں حدیث پاک بھی ہے حضور علیہ السلام کے جس کا میں مولا اس کا علی مولا یعنی جس کا میں مددگار دوست اس کا علی مددگار علی اس کے دوست ٹھیک ہے تو وہاں تو اس حیث کا جو ہے وہ خلاف نظر آ رہا ہے دوسرے یہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ حضرت علی کو خدا ماننے والوں میں حضرت علی کا کوئی دخل ہے یا نہیں اب مثال کے طور پر اگر کوئی بزرگ آنے دین جو ہیں وہ پردہ کر جائے یا کوئی بزرگ ہستی پردہ کر جائے بعد ان کے وسال کے لوگ ان کی قبروں پہ جا کے سجدہ کرنے لگیں ان کو خدا ماننے لگیں تو کیا اس میں اس اللہ کی قصور ہے کیا ان پہ اس کا عذاب ہوگا بالکل بھی نہیں ان کا اس بات سے کوئی لینا دینے نہیں کیونکہ ان کی آپ حیات میں دیکھیں یا ان کی زندگی میں دیکھیں کیا وہ اس چیز سے اگری کرتے تھے یا اس چیز کو وہ پرموٹ کرتے تھے کہ ان کو خدا ماننا جائے ہرگز نہیں کرتے تھے وہ دوسرے خدا کے تصور پر ہی جلال میں آ جائے کرتے تھے اب تم ان کو خدا ان کے وسال کے بعد مان رہے ہو تو کیا وہ تم سے محبت کا احسار کریں گے تو ہرگز نہیں تو یہ کہنا کہ ہم حضرت علی کو خدا مان رہے ہیں حضرت علی جہنم میں نہیں جائیں گے تو ہم نہیں جائیں گے تو ایسا نہیں ہے آپ حضرت علی کو خدا مان رہے ہو حضرت علی کی وسال کے بعد آپ ان کی موجودگی میں ان کو خدا کہتے اور اپنا انجام دیکھتے آپ کے کاندھوں سے آپ کی گردن ایلگ ہو جائے کرتی یا آپ بھی جانتے کہ ایسا ہو جائے کرتا تو ظاہر ہے کہ ان کے وسال کے بعد ان کے خدایے کا دعویٰ کرو کے یہ کہو کہ حضرت علی نہیں جائیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے ایسا نہیں ہے حضرت علی تو الحمدللہ جہنم میں نہیں جائیں گے لیکن ان کو خدا ماننے والے جہنم کے آلہ درجے کے کتوں میں جائیں گے یعنی جہنم کے کتوں میں جائیں گے جتنے بدعاتی یا مشرقی انہیں تو ان کو خدا ماننے والے تو جہنم میں جائیں گے ہی جائیں گے اس میں حضرت علی کا کوئی لینہ دینا نہیں اور یہ آیت کے خدا اپنے خداوں کے ساتھ جائیں گے تو وہ بتوں کا ذکر ہے کہ ایسے بتوں کو وہ خدا بنا لیا کرتے تھے وہ انہی بتو کے ساتھ جائیں گے جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا قرآن کے اندر یہ بھی ہے کہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ کیا ہے پتھر ہیں تو وہ کون سے پتھر ہیں وہ وہی پتھر ہیں جن کو خدا بنایا گیا تھا لیکن حضرت علی تو پتھر نہیں ہے وہ تو انسان ہے دوسری بات وہ مدد بھی کرتے ہیں دوسری بات وہ خود کسی اور کو خدا مانتے ہیں تو جو تمہارا خدا ہے وہ تو کسی اور کو خدا مان رہا ہے اور تم اسی کو خدا مان رہے ہو تو یہ بھی تھوڑی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو اقلے چھین لیتا ہے وہ بالا حساب ان کے ساتھ ہے تو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اگر کوئی کہے کہ وہ خدا کے ساتھ حضرت علی کا ذکر اس طرح کرے تو آپ اس کے مقابلے میں وہ آیت پیش کرتے ہیں جو دوسرے خدا مدد نہیں کرتے حضرت علی لیکن مدد کرتے ہیں بنایا